بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہم سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے جانا رہے کچھ رہے ہیں آباد رہے کچھیاں بانتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ جو ہے ایک نئی ریسپی شیئر کروں گی آج میں آپ کو جو ہے ہیلڈی ڈرینک بنانا سکھاؤں گی ملک شیک بنائیں گے آج ہم جو جس کے بہت سے فائدے ہیں اس کے لیے ہم نے جو ہے پانچ عدد جو ہے خجورے لیئے ہیں اور دس عدد بادام اور ساتھ میں ہم نے پانچ لیئے ہیں انجیر اور ہم نے ان کو اچھے سے واش کر لیا خجوروں کو بھی انجیر کو بھی اور ساتھ میں ہم نے باداموں کو انجیر پر مٹی لگی ہوتی ہے اس لئے ہم نے اس کو اچھے سے آپ نے بھی اس کو اچھے سے واش کر لینا ہے اور یہ خجورے ہیں خجوروں میں سے ہم نے جو گٹنیاں ہیں وہ علیدہ کر دینی ہیں اور یہ بہت ہیلڈی شیک ہے یہ بچوں کی گروت کے لیے جن کی گروت نہیں ہوتی اس کے لیے ہے اور جن کی بالوں کی گروت نہیں ہوتی تو یہ اس کے لئے ہے آپ اس کو دودھ میں ڈپ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں مارننگ میں بھی اس کا شیک بنا سکتے ہیں اگر آپ فوری بنانا چاہیں تو فوری بھی بنا سکتے ہیں یہ سردیوں میں آپ بچوں کو بنا کر دیں یہ بہت اس کے فائدے ہیں اور یہ فائدے آپ کو نظر بھی آئیں گے اور اس سے آپ لوگوں کا کلر وہ بھی فیر ہوگا اور یہ ہم نے ایک بلینڈر لیا ہے اور اس میں ہم نے ایک شیشے کا گلاس دودھ لیا ہے وہ ہم نے دودھ اس میں جو ہے ایڈ کر دینا ہے اور یہ دیکھیں ہم نے کتنی مقدار میں دودھ لیا اور کتنی مقدار میں ہم نے خجوریں انجیر اور بادام اس میں ایڈ کیے ہیں اور آپ نے بھی اس دودھ میں اتنی ہی مقدار اپنے ایڈ کرنی ہے چیزوں کی اتنی کانڈرٹی اپنے ایڈ کرنی ہے اور اب ہم اس کو جو ہے گرینڈر کی مدد سے اس کو ہم اچھے سے میش کر لیں گے ہم نے اس کو تب تک میش کرنا ہے جب تک یہ اچھے سے اندر میش نہ ہو جائیں اور پھر ہم نے اس میں شگر نہیں استعمال کرنی کیونکہ یہ میٹھی ہوتی ہے کھجوریں اس میں تو سو ہم نے اس میں چینی بلکل بھی استعمال نہیں کرنی تو آپ اس طرح بچوں کو بنا کے دیں اس کا بہت فائدہ ہے اور جی آپ ہم اس کو جو ہے گلاس میں ایک گلاس میں ٹرانسفر کر لیں گے اور جی ہم نے اس کو گلاس میں ٹرانسفر کر لیا اب اس کو چاہیں تو گرم دودھ کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں سو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی لائک منٹ شیئر کرنا مت بھولئے گا یا آپ کا ہمارے لئے پیار ہوتا ہے تو پیار دینے سے بالکل بھی مت گھبرائے کریں اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا یہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں خوشیاں بانتے رہیں اللہ حافظ